پیرے ساتھ سنجی پیار سے کہیے ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی بول ست گروہ دیم معراج کیجئے آج کے ست سنگ کے انہند کیجئے میں سبی بھرمند کے ہنسوں کو نجدام کے پرمنسوں کو نجدام کے ست پرشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے آج پندرہ چھے بیس اکیس ہے اور یہ داس آپ کے سمس اپستیت ہوا ہے جس میں میں چند جو دوئے ہیں ان کی ویاکشہ کروں گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ من اور مایہ کا جال اس کو کیسے اپنے سے دور کیا جائے من اور مایہ کا جال اتی کٹھن پیارو اس کو پار کرنا بھی کٹھن لے جال اسی کی اوپر آج پروچن کریں گے من مایہ کا جال اس کو پار کرنا بھی کٹھن لے جال تو پیاری سے سنگ جی پہلا دوئے ہے تین سو ایک دوئے سے میں چند رہا ہوں کہتا ہے شد برم چیتن سے پار پیار جو برمہ سوادستان پر بیٹھے ہیں وہ دیوتا ہے شیمہیش اور برمہ تو شد برمہ چیتن سے پار پیار ہو اوپر نیچے ایک سمان لے جان جیسے شہششتر سار ہے آپ کا وہاں شد برمہ پستان ہے تو وہ ساری اور اندر اندر بھائے ایک ہو جان ہو جان اوپر سے لے کا نیچے تک آپ کے پاؤں کے اوٹھے تک ان کا آواز ہے پوری طرح سے اور اسی طرح سے اس برمہ پستان میں بھی تین لوگ میں ایک جیسا بستار ہے تو ایک سی بات ہے جیسا پنڈی تیسا برمہ پستان میں ہے وہی برمند میں ہے اور سارا سنسار اسی پاکال بھون کی بکتی میں جوتا ہے بس یہ ادا ہے کوئی ورلا ایک ادا آتا ہے میرے پہلے قبیر صاحب سیسوسان پہ لے آئے اس کے بعد اسی پرتھا کو میرے ست گروہ نے چلایا اور اس کے بعد ست پرش نے بھی مجھے حکم دے دیا کہ آپ بھی کام کرو اور مجھے اپنے شبد خود دے دیئے کیونکہ ست گروہ کا شبد کھولا نہیں ہوتا ہے ست گروہ کا شبد ست گروہ کی دات ہوتی ہے اور ست پرش نے خود ہی دو شبد مجھے سرت شبد اور سار شبد دیئے کہ اب اس کا سنسار کو اس سے سنسار کا کلیان کرو اور سنسار کو جگاؤ کیونکہ سنسار بڑی گہری نندرہ میں سویا ہوا ہے اور اس سے جگانا اتی کٹھن کام لے جان تو اسی طرح کا شد برحمہ چیتن سے پار پیار ہو اوپر نیچے ایک سمان لے جان جیون میں چیتن سے آچیتن میں پیار ہو جیون میں چیتن سے آچیتن میں پیار ہو چیتن سے کرنا کام لے جان سارا سنسار چیتن سے آچیتن ہو گیا ہے لاکھوں جنم لیے چیتنا ختم ہو گئی آتما قید میں چلے گی من اور مایہ کی قید میں پڑے گی کیونکہ اپنا آپ بھول گئی نے تو اتنی شکتی شالی تھی کہ اس کو کوئی اپنے قابو میں نہیں لاسکتا لیکن من اور مایہ نے برمایا آتم نے اپنا آپ گوایا من مایہ کا کام ہے بلانا اور آتم نے اپنی پہچان ہی تن کو جانا اور من کو جانا بس یہ بھول ہوگی آتم سے لیکن اس کے قارن ہم لیں گے اور بھی قارن ہے ہم صدا دوسرے کے اوپر سونک دیتے ہیں اپنے آپ نے آپ کو بچا لیتے ہیں سنسار میں بھی یہی بات ہے ہم کوئی گلتی کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو دوشی ٹھیراتے ہیں دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں نہیں اس کی ستھال پر تم چلے جاؤ اور دیکھو کہ اس نے ٹھیک کرا یا گلت کرا پہلے اس کو موقع دو موقع دینے کے بعد پرک پوری طرح سے نرک پرک کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں میرے سے دات مینی ہے تو نرک پرک کے لئے اس نے کسی کو دوشی دینا ہے تو اس کو پیارے اس کے ستھال پر ٹھیر کر دیکھو جو اس نے گلتی کی ہے کیا تم اس کے ستھال پر تم کرتے کہ نہیں کرتے اس کے بعد ہی کوئی نرنہ ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا اس طرح سے جیون سے چیتن سے آچہتنا میں پیار ہو چیتن سے کرنا کام لے جاؤ لیکن کام جو بھی کرنا ہے چیتن سے ہو تو کام ٹھیک ہوگا اگر چیتن سے کام نہیں لوگے تو گھڑ بڑھ ہو جائے گی پھر جو بھی تم کام کروگے اس میں من کا شامل ہونا اب اشک ہو جائے گا جبکہ ہم کہتے ہیں من کے متیں نہ چلیئے من کے متیں نہیں جو من پہ اسوار ہے وہ سادو کو یہ من کا تو کام ہی ہے چوبیس گھنٹے بھاؤ دینا اور تم کو پریشانی میں لے جانا اس لیے جانتے ہوئے سونا لے جانا جاگتے ہوئے کہو جانتے ہوئے کہو ہوش پوروک ایک ہی بات جانتے ہوئے کہوگے تو بھی وہی بات ہے جاگتے ہوئے کہوگے تو بھی بات ہے ہوش میں تو بھی یہی بات ہے سونا لے جانا ہوش دھارنا آتی وشک ہے اسی لیے ہم نندرہ میں میں سپنا سنسار دیکھتا ہے میں نے اس میں شامل کرتا کیونکہ میں سپنے نہیں دیکھتا نہ میں دن کو سپنے دیکھتا ہوں نہ میں رات کو سپنے دیکھتا ہوں ہوش پوروک جیتا ہوں اور ہوش پوروک سوتا ہوں اس لیے مجھے کوئی سویا ہوا دیکھی نہیں سکتا میں جاگا ہوا ہی ہوتا ہوں ایسا سوتا ہوں کہ بس ست پرشی ساتھ ہوتے ہیں اور میں تو کہنا گم ہوا تو وہی ہوتے ہیں میں ہوتا نہیں لیکن جب بھی کوئی مجھے آواز دے فورا میں ست پرشی بن ہو جاتے ہیں اور مجھے آگے کر دیتے ہیں اور میں آپ کی آواز سنتا آپ کا کہنا مانتا ہے اسی طرح سے برمند سے بھی جو آتے ہیں مجھے آواز دیتے ہیں بڑی شردہ پوروک آتے ہیں ایسے نہیں کوئی آ جاتا پہلے باہر سے ہی آواز دیتے ہیں اور کوئی اندر بھی آ جائے تو دور تھہرتا ہے دس قدم دوری کے پر بات کرتا ہے آواز دیتا ہے بڑی شردہ پوروک تو پیاری ساتھ سنگ جی جانتے ہوئے سونا ہوش پوروک سونا ہوش پوروک جاگنا اور جس بھی حال میں سوئے ہو اس حال میں ہی سونا اور ہوش میں آکے پھر پاسا بدل لینا بینہ ہوش کے پاسا بدلانے جاتا وہ جو کرتے ہوئے سپنے دیتے ہیں ایک چیز میں ساتھ ہی اور بھی بیول دوں اپنے سادکوں کو کہ پیاری ساتھ سنگ جی میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ میں آپ کو جگانے کی طرف پوری طرح سے لے جا رہا ہوں اب ایک ڈیوٹی آپ کو پہلے ساتھ سنگ میں دی تھی اب میں دوسری آپ سے بات کرنے لگا ہوں جب بھی آپ کو کوئی آپ سے بات کرے چاہے ٹیلی فون پہ چاہے سامنے آمنے اور سامنے پہلے دوسرے کی بات سنو جب دوسرے کی بات سن لی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ سابجی میں بولوں یا اس دوسرے کو کہو میں اس کا کوئی اتر دوں تو وہ کہے گا ہاں تو تو پھر بولیں یہ ہے بولنے کا ڈھامنہ پھر آپ ایسا نہ بولو کہ لگاتار بولتے چلے جاؤ اور اس کو موقع نہیں دو جس نہ اس نے بولا تھا اس سے آدھا بولو اور پھر ان کو کہ یہ اور کوئی بات اپنا بولنا آدھا کرتا پھر وہ بولے تو اس سے پھر اپنا آدھا کرتا اور جب ایسا کروں گے تو پھر بولنے کو کچھ نہیں پچھے کیونکہ یہ میں سارا کچھ دیکھ کے آپ کو تو بودھ رہا ہوں پہلے نرک پرک سے آپ سے باتیں کی کرتا رہا آج آپ کو دس سال کے بعد یارمی سوہ سال میں کچھ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں کہتا تو آپ میں مان آگئی بڑا تیز تھا آپ دس باتیں اس سے آگے کرتے ہیں اور بکتی ختم ہو جاتے ہیں اس لئے پیاری ساتھ سنگ جی سیدھے راستے پہ چلنا بڑا کٹھن کام بڑا ہی کٹھن میں نے جو آپ سے باتیں کری یا کرتا ہوں اس پہ پورا دھیان آپ دینا کیونکہ کبھی آپ کو مجھ سے بھی بات کرنی پڑتی ہے تو ستھ گروہ میں ابھی آپ سے ایک اور بات سنا ہوں گا ستھ گروہ کی پہلے سنو تھوڑی سی وہ تھوڑی ہی بات کریں گے آپ سے پھر آپ سے اس کا اتر مانگیں گے تو وہ اتنا ہی دو جتنی ضرورت اگر وہ پھر کہنے اس کو اور ایکسپلین کرو تو کرو نہیں تو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ سمجھانے کی چیزتہ نہیں کرنے چاہئے ستھ گروہ وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اس لئے ایک ہی بات سے بات بن جاتی ہے میں ایک آپ کو بات اور سندر سی سنانے جا رہا ہوں کسی نے جیسے میرے کو سوال بیجا سورتی میں سوال تھا جیسے آپ کو ستھ پرش ملے ایسے ہی ہم کو بھی مل جائیں تو ہمارے لئے کیا ڈیریکشن ہے آپ کی ہمارے لئے کیا قدیش ہے آپ کا بہت اچھی بات مل سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں مل سکتے ہیں وہ تو پل پل آواز دیتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تم ہی نہیں ملنا چاہتے ہیں مجھے کسی اور کی بات کبھی یاد آتی ہے انہوں نے پوچھا اپنے صادقوں سے کہ آپ کو اگر بھگوان مل جائیں تو آپ ان سے کیا بات کروں گے تو صادقوں نے اپنے اپنے اتر دیئے ہوں گے میرا کہنا ہے کیونکہ آپ نے بھی صد پرش کو دیکھا نہیں اور اس سمیں تک جو اس دردتی پر چھے سو سال سے کسی نے نہیں صد پرش کے درشن کیا اور ان سے ملاقات کری سوائیس گدے بھاہی کے پتہ نہیں یہ بھی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب کہتا ہوں کیونکہ میں اس یوگ نہیں ہوں جس یوگ انہوں نے مجھے سمجھا میں سچ کہہ رہا ہوں جوٹ نہیں بودھ رہا ہوں میں اس یوگ نہیں تھا تو یہ تو ان کی اپار کرپا ہوئی لیکن ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ابھی تک میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کری ان سے میں نے صرف ان کی باتیں سنی کری نہیں میں نے جیسے بتا دیتا ہوں پہلی بار جب وہ شرطی سے میرے کو باہر دور کے باہر ست پروش اور نرمکار بھگون دونوں آئے نرمکار بھگون کو میں جانتا ہوں مہ تو تب ہی میں نے ان کو پرنام کیا پیچھے ست پروش کو پرنام کیا وہ چلے گئے اور میں بھی اپنے کٹیا میں واپس صورتی سے واپس آگئے پھر گٹنا گٹی کہ سامنے والے مقام سے وہ میں اپنے دروازے میں میں دروازے سے باہر نکلا ہوں وہ فرنٹ والے مقام کے لوئے کا گیٹ تھا تو اس کو کراس کر کے گلی میں چلے تو جب گلی کو موڑ بڑھتا ہے ال ٹائپ ہے وہ تو جب ال کی دشاہ میں وہ چلے تو پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں ان کو دیکھ رہا تھا پھر وہ چلے گئے میں بھی کٹیا میں آگئے یہ دوسری گٹنا یہ پہلی گٹنا ہے دوسری گٹنا میں میں نے نرمکار کو پرنام کیا پیچھے ست پروش کو پرنام کیا جو میرے ست گروہ کے موڑے تھے میں تو ان کو ست گروہ کا روح تو جانتا تھا تو اس سمیہ تک میں نے دیکھشان نہیں لی تھی جب وہ گیٹ سے نکلے اور گیٹ تو میں نے دیکھشان نہیں لی ہوئی تھی یہ بھی آپ کو بول دیتا صرف میں نے ان کو فوٹوک سے کسی پور کے ساتھ لگا ہوا تھا تو میں کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے پوچھا تھا یہ کون ہے تو پھر انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہ فلانے ہیں اور فلانے ہیں پھر میں آپ سے بلتا ہوں کہ جب میں نے پرنام کیا نرنکار بھگون کو اور ست پریچی کو پیچھے ست گروہ کے روک میں تو تب میں دیکھشان لے چکا تھا نہیں دیکھشان نہیں لے چکا تھا تب بھی میں نے دیکھشان نہیں لی تھی تو درشن ہوئے میں اپنی کٹیا میں واپس آگئی اس کے بعد یہ درستانت میں نے ایک دو کو سنایا یہ دو تین گٹنیں گٹی تو مجھے پریرنا وہاں ملی جب دونوں ملے کہ آپ دیکھشان کے لیے جاؤ اور فرانی جگہ جو اندر سے جو سورتی سے آواز ملی تب میں نے نرنے کیا کہ میں آواز دوں گا میں اس کی بات نہیں کرتا میں صرف کر رہا ہوں کہ آپ بات ست پریچ سے کف کر اس کی بات جب میں دیکھشان لے لی تو پھر میرا ست پریچ سے ملنا زیادہ شروع ہو گئے پھر جب بھی میں دھیان میں جلا جاتا تو وہ میں صدا کرتا ہوں میں بہت بچپن سے دھیان میں دھیان میں میں ٹینت کلاس میں تو پوری طرح سے جانا شروع ہوں گیا کیونکہ ٹینت کلاس جب میں پاس کی تب میں نرنکاری سلسطہ سے دیکھشا لے لی اس سے پہلے اسی چلڈنر ہوم میں رہتے تھے جہاں بہت اچھی آدماء آتی تھی وہاں ڈیلی ست سم ہوتا تھا پریئر ہوتی تھی اور اس کا میں سدسیہ تھا جو ست سم منڈلی تھے ہم تین تھے اس میں اس میں تیسرا میں بھی تھا دو اور تھے ہم تین ست سم کرواتے تو پریئر تو وہیں سے تھا تھوڑا تھوڑا میں گاہ بھی لیتا تھا تو دوسری گٹنا جب گٹی کہ وہ ست پرش ست گرو کے روپ میں آئے بلکل اور مجھے برمنڈ میں لے گئے انہوں نے برمنڈ میں میرے ساتھ بڑے کھیل 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 مجھے کتنے ہی روپ انہوں نے اپنے بنائے لیکن سارے کے سارے روپ میرے ست گرو کے تھے اور انہوں نے مجھے کبھی اس طرف پھینکتے تھے کبھی دوسری طرف پکڑ رہے تھے کبھی ایک فوٹو کی طرف بھی دیتے تھے پھر وہاں سے وہ دوسری اور مجھے پھلتے تھے پھر وہ دوسرے پکڑتے تھے دوسری تو یہ گٹنا پھر ہوئی اس کے بعد گٹنا ہوئی کہ میری ایک قادت تھی میں نے پہلے بھی بولا ہے کیونکہ ان باتوں سے آپ کے اندر بکتی بھاونہ بڑھے گی میں تب میں نرمکار بھگوان کی بکتی کرتا تھا اور کھشن جی سے اور شیو جی سے میرا بڑا لگاؤ شیو جی کا میں چرنا بناتا تھا پھول بھی چڑھاتا تھا میرا جی کو بھی پھول چڑھاتا تھا میرا جی اور رابی جی دونوں کو میں پھول چڑھاتا رابی جی کا فوٹو میرے پاس نہیں تھا لیکن میں نے ان کو دیکھا ہوا رابی جی کیونکہ میرے سے دکھا لینے آئی وہ بات میں آئی لیکن یہ پہلی بات سنا تو پہلی سج سنجی یہ گٹنا ہیں گٹی لیکن میں کسی بھی ستھان پر ان سے بولا نہیں پھر وہ مجھے کسی لوگ لوگ آنتر میں لے جس کو میں نہیں جانتا تھا اور میں وہ پار نہیں کر رہا تھا میں راری تھا وہ پار کر چکے تھے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے سورتی سے آجا تو میں انہیں کہہ رہا تھا نہیں مجھے پار ہونے ہو رہا اس سے تو انہوں نے کہا بس یتن تھوڑا ہوشنی ہوتی کہ پھر کم میں واپس آگئے واپس آگئے کیونکہ دھیان میں میں جاتا تھا اسی دھیان میں یہ گٹنے ہوتی تھے یہ جتنے میں ملائی ہوں یہ جتنے بار ملائی ہم تب بھی میں دھیان میں تھا سارا سفر میرا دھیان میں ہوتا تھا جب میں دھیان میں یہ دو شمی میں اور میں بڑا کم سوتا ہوں آج بہت کم سوتا ہوں تب بھی بڑا کم سوتا تھا کیونکہ زیادہ تر میرا دھیان کام میں اور وقت میں لگا رہتا تھا لیکن سنسار کو میں کسی کو بتاتا نہیں تھا یہ بات میرا میرے جیون چریہ تھی بتانا کیا تو پھر جب میرا یہ سفر ہوا سارا تو پھر جب انہوں نے مجھے شبد دینے کی مباری آئی تو پھر میں کپڑے دو رہا تھا تب بھی میں اندر سے ہی دیکھا ان کو اور ان سے مجھے شبد ملا اس کو میں نے پکڑ لیکن میں نے وہ شبد لے اپنا سمرن کرنا شروع کر دیں لیکن میں نے اس کو کسی کو نہیں بتا اس کے بات جب یہ بات ہوئی تو پھر میں یہ بات نہیں میں صدقرو سے ضرور ملا ان کو باقی گٹنا سب سنائے اس سے پہلے لیکن جتنا وہ سننا چاہتے تھے وہ سنائے تو پیاری ساتھ سنجی پھر ایک دن گٹنا گٹی کہ میرے اس مندر میں جہاں فروٹ بھی ہوتا تھا اور پھول بھی اور پھل بھی ہوتا تھا ست پھر شائے ست گروہ کے روپ میں سارا پھل اپنے دو بازوں میں اٹھائے اور چل پڑے اور میں بھی ان کے آمنے سامنے کوئی تین چار قدم میں نیچے تھا وہ اوپر تھے لیکن میری دریشتی ان کو دیکھ رہی تھی وہ اوپر چل رہے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ جوڑی اوپر چل رہا تھا اندر سے میری پریر نہ ہوئی تب کہ کچھ یہ مجھے چکھون کہ وہ دو ہاتھوں سے ایسے اٹھائے بھی تھے پھل کو تو میں نے تھوڑے مجھے دے دیں میں اٹھا لوں تو پھر لے چلوں بھر لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیا لیکن جب وہ مہا سن کے پاس پہنچ تب انہوں نے مجھے کہا تم جاؤ اور میں پھر آؤ تو بھی میں کچھ نہیں بولا اور میں واپس آگئی لیکن صبح میں جب اٹھا تو دیکھا بجلی آپ ہوتی تو اسی میں دیان جلا جاتا تھا میرا ٹائم اٹھا جاتا تھا تو جب صبح ہوئی تو میں نے کہا وہ دیکھوں بھل لیا انہوں لیکن وہاں سارا کچھ ایسا انٹیکٹ تھا وہ تو ایک درشتان تھا تو میری پیاری سیسنگ جی پھر جب وہ میرے ساتھ شاہ شاستر سار میں گئے تب بھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی جب میں نے ان سے دات پا لی دوسری تب جب میں نزدام گیا تب انہیں مجھ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے تمہیں پیپر یہ پیپر کی بات میں نے اپنے ساتھ گروہ سکھی ہوئی لیکن انہوں کا کوئی اتر نہیں تھا کیسے ہوتا میرا یہ ساری گٹنہ ساتھ ہوئی تھی صرف روپ انہوں نے جو تھا وہ ست گروہ کا دارہ تھا تب ہی میں ست گروہ سے بات دیکھ جب برمند میں کھیلے تب جتنی یہ ساری گٹنے ہوئی انہوں نے ست گروہ کا روپ دارہ کیا تھا پھر جب میں نجدام ان کے ساتھ پہنچا رکا ان کے محل کے پاس کیونکہ سب سے پہلے نجدام جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ان کا محل ہے جو کی بہت ہی بڑا ہے جس کا کوئی آد اور انت نہیں ہے کیونکہ میں اس کے اندر سے اڑا بھی ہوں اندر سے لیکن کہیں انت نے دکھائی دیا اس طرح سے تب جب ان کا اپنا روپ پھر انہوں نے دارا پھر ستگرو کا روپ نہیں تھا اپنا روپ تھا لیکن ایسا روپ تھا کہ اسی جوت میں انہوں نے روپ بنایا ہوا تھا لیکن وہ سب کچھ دکھ رہا تھا ان کا روپ تب انہوں تھا میں چھپ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تیرا لے کال سے ختم اب تیرا کوئی جنم مرن نہیں ہو تو سب بھی جبوں پہ ایبن جب میں پھر گیا نجدہ بہا قبیر صاحب تھے بابا نانک تھے روی دا جی تھے میرا جی تھے ست رش خود تھے لیکن وہ دور دکھ رہے تھے لیکن یہ سب ریفٹ میں میرے سامنے تھے تب میرا جی نے مجھے امرت پلایا تھا سورتی سے بات ہوئی تھی کہ میں کب کہاں رکھوں بس اتنی سی بات مجھے نیددام کی یاد ہے جو مجھ سے نکلی جو میں سورتی سے بولی وہ نیددام میں سفر میں ایک ہی بات بول کہ میں کب کہاں رکھ نہیں کیونکہ وہاں کوئی دھرتی تو تھی نہیں تو ادھر سے آواز آئی جہاں مرضی رکھ اور جب میں نے رکھا تو کب گم ہو گی تو پیاری سی سی جی کسی بھی جگہ پہ سوائے اس ایک بات کہ میں آج تک ست فرش کوئی اور بات نہیں کر اس لئے میرا آپ سے یہی سندیش بھی ہے جب بھی وہ ملے ان کی سوئی ان کو کہو آپ پتہ ہو آپ بول ہم کیا بول ہم تو آپ کے بچے اس لئے جب پتہ بولتا ہے تو بچہ خدرتی خاموش رہتا جو چھوٹا بچہ ہوتا مجھے بڑا کم سمی ملا اپنے پادر کے ساتھ لیکن جہاں بھی وہ مجھے کہیں لے گئے تو میں بڑا ہی چھوٹا تھا ساڑھے پانچ سال کا تھا تو لیکن وہ جہاں جاتے تھے مجھے لے جا کے اتنا اور کسی کو نہیں لیتے تھے مجھے وہ ساتھ لے لیکن میں کہیں بھی کچھ نہیں بولتا تھا ان کے ایک بار مطر بھی تھے اکٹھے ان کے ساتھ تھے وہ ارمیر ہی سیکنڈری سکول میں گئے تھے میں اس سمی ساڑھے پانچ سال کا تھا وہاں وہ ایک چیئر پر بیٹھے وہ سو ہی گئے تھے تو ان کے مطر جو تھے وہ کھڑے تھے تو پھر خیر سیپریٹ ہوئے سارے تمہیں واپس آگیا ان کے ساتھ تو میرا کہنا ہے کہ چیشتہ کرو سننے کی آپ میں دیکھتا ہوں کہ آپ چیشتہ کرتے ہو بولنے کی اسی طرح سے ست گروہ کے ساتھ بھی بڑا کام بولنے کی چیشتہ کرنی چاہیے تو میں تو سناتا ہی کچھ نہیں اب میرے پاس یہ نہیں آپ کو کیا سنا اس لئے نہ سننا اور نہ سنانا لیکن سنسار میں بھی سنو اور کام کی ایک ہی بات کھا زیادہ نہ کر یہ ہی میرا آپ سے سندیج تھا جو میں نے دیا کہ آپ کو اگر ست پرش ملے تو آپ کیا کر بس ان کے درشن جتنا ان کو اپنے اندر بٹھا سکتے ہو وہ بٹھاؤ بس میں نے یہ کیا ہر بار ان کے درشن کیے اور اپنے اندر بٹھائے جتنی بار وہ ستگرو کے روپ میں آئے وہ ستگرو کا روپ اپنے اندر بٹھائے اور وہ تک اس طرح بیٹھا ہو ہے جیسے انداز ہی کوئی نہیں چوبیس گھنٹے ہی میں ستگرو کے ساتھ ہی رہ تھا ان کا image اتنا بیٹھا ہو ہے جس کا انداز ہی کیونکہ ست پرش نے تو اپنا روپ کوئی دو ہی بار دکھائے باقی تو سارے روپ میرے ستگرو کے روپ میں انہوں نے دکھائے تو یہ تھا کہ ستگرو سے آپ اتنی پریت ہونی چاہیے جس کا کوئی انداز ہے ستگرو بڑے گوبند سے تم من میں سوچ بچار ہری سم بار ستگرو سم بار پیشلی پیاری سرسن جی درشن گرو درشن کو جائی دن میں سو سو بار دو ہی بار دو ہی بار نہ جا سکو کریے ایک ہی بار پرنتو کریے اور کریے اتی کھولی ہوئی آمکھوں سے ایک ہی بار تو یہ تھا اترہ کہ اگر تم کو ست پرش مل جائے اور ملیں گے اور ملتے جن کے پاس شبد ہے ان کو تم ملے ہوئی ہے مل نا کیا ہے اس شبد میں وہ رہتے ہیں تم دیکھنے کی چیستہ کرو نا تم اپنے من مان کو ہی نہیں چھوڑ دے تو کیسے بات بنے تم میں ابھی ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ آپ کے اندر میرے پرتی شرادہ جاگے تھوڑا عرصہ کیونکہ اب دیکھا آپ نے کہ اس کی کوئی بات سنسار میں غلط نہیں ہوتی تو آپ نے کہ اندر شرادہ بن کہاں بنتی یہ بڑا کھٹ اس لیے جیون میں چیتن سے اچیتن میں پیار ہو چیتن سے کرنا کام لے جا تم بار بار چیتن سے اچیتن میں چلے جاتے جب شبد بھی ہے لیکن چیتن میں رہنے کی عادت ڈالت پہلا کام یہ سائد جی جانتے ہوئے سونا لے جا سونا ہے تو جاگ کے ہوش پر بک سو جاگ نہ تو جاگ ہوئے رہو سوتے سمیں جب جاؤ گے تو بھی ہوش میں رہو سونا جاگ نہ ایک سمال لے جاگ پھر ہی سچی بکتی کی ہوت پہچان پھر ہی ست گرو سے جڑتی تار لے جاگ ست گرو آن سمات تجھ میں ست پرش بھی سنگ سنگ رہتے لے جاگ سب کچھ پال کچھ نہیں بچے گا مون چول ست پرش بھی دے دیتے اور ست گرو بھی دے دیتے کیا رکھیں گے وہ تمہارے سے پورن سے پورن ہو جانا یہی سچے بگت کا کام پورن سے پورن جو ہوتا پورن پھل دیتا جگ میں مہان وہی پھل دے پاتا چاہے سادق بن کے دے چاہے ست گرو بن کے نہیں بات ایک ہی ہے کوئی انتر نہیں تم نے جب ست کو پا لیا تو انتر کوئی نہیں رہ گیا ست گرو میں تجھ میں مت کوئی بھید لے جان جب تجھ میں اور ست گرو میں ہی بھید نہیں رہا تو ست پرش کو الگ مت ہر پل تیری سیوہ میں رہتے اٹھتے بیٹھتے سنگ کرتے مہان بڑے پیارے ہیں ست پر تم سنساری باتوں میں ایسے رم جاتے ہو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتے کچھ یاد ہی نہیں رہتے تو بکتی کہاں سے ہوگی بکتی بکتی سب جگت بکھانا بکتی بید کوئی بیرلہ جانا بکتی بید جانے گا جس کا ست گرو پورن ہوئی پورن ست گرو ارادی من چھوٹے اور کال اب تیرا تجھ میں آگیا کچھ بھی بید رہا سنگ کال کوئی بھی بید نہیں رہا تمہارا اور کال تم سب ایک ہوگی ایک سے ایک ملے جاتا ہے تب ہی آتم کو پرمات ملے جاتا ہے سارا سنسار یہی بھول گیا پرمات کو کال بھول کو پکڑ لیا تو سمجھ لیا سب پال بس ہی اڈم بنا ہو جس دن تم ست پرش اپنے پرم پتہ کو جانو گے تب یہ بید بھی جان لوگے کال اور من کا ایک سنگ ایک روپ لے جانو کوئی بید جاگنا لے جاؤ بنے گا ایک پوکار سے جاگنا پیار پکی نیند مت جان اس لئے میں نے تب کہا کہ جب تم ایک آواز سے ہی چھوٹی سی آواز سے جاگ جاؤ پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں میں سویا تھا پتہ بھی نہیں چلے گا ایک منٹ کے لئے میں سویا تمہیں پتہ کہ جاگا میری نیند نیند ہی نہیں ہے نہ میری آنکھوں میں کوئی پل بنتی ہے نہ کچھ بنتا ہے اور میں جاگ ہی ہوتا ہوں جس سمیں یہ دشا تمہاری ہو جائے گی تب دی بکتی کی لیر تم میں جاگ پائے گی نہیں تو بکتی کہاں سے آئے تو پیار سا سنجھ اگلے دوی پہ ہم چلتے ہیں جو آتا ایک بار پیارو ساگر کی لیروں کو بین لے جا جو آتا ایک بار پیارو ساگر کی لیروں کو بین لے جا جو جو سنسار میں آیا آپ کے پاس کرشن بھگوان آئے آپ کے پاس رام جی آئے آپ کے پاس حضرت محمد آئے عیسی مسیح آئے آپ کے پاس چوبیس تر تھم کر آئے بہت آئے سنسار میں لیکن ہر ایک بین تھا تمہیں بودھ ملے تو بودھ اپنے ٹائپ کے ملے تمہیں مہاویر ملے تو مہاویر اپنے ٹائپ کے ملے کرشن ملے تو اپنی ٹائپ کے ملے رام جی ملے تو اپنی ٹائپ کے ملے بابا نادک ملے تو اپنی ٹائپ کے ملے ہر ایک جو آیا وہ دوسرے سے بین تھا لیکن یہ سنسار کے لیے بین تھے اندر سے دیکھو تو ایک ہی تھے مامیر جی نگن ہو گئے وستر چھوڑ دیے کبیر جی نے ایک چتر اوڑ لی کام چلا لیا بابا نالک نے دو وستر پہل لیے روی داس جی نے دو کپڑے پہن کے جوتی کو ہاتھ میں پکڑ لیا کبیر صاحب نے دو کپڑے پہن کے کھڑی کا کام شروع کر دیا سب کو دیکھ لوں بین لیکن اگر اندر سے دیکھو گے سب ایک ہے ایک تھے ایک رہے چوبیس گھنٹے وہ ساتھ ہے پر تم نے دھرم بنا لیے کوئی بھد بن گیا کوئی جینی بن گیا کوئی ہندو بن گیا کوئی مسلمان بن گیا کوئی سکھ بن گیا کوئی عیسائی بن گیا کوئی پادری بن گیا تم بن اور وہ بھی کون بنا تن تم نے کپڑوں سے اپنے آپ کو بدل دیا اندر سے دیکھو تو ایک تھے کسی نے سنتے کروا کے اپنے شریر کو بدلنے کی چیز تک چیز پیڑی پیڑی چل رہے تمہیں کبھی ہوش نہیں آئی کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا کر دیا آئے تھے ہم جگت میں پیار بانٹنے کو اوٹن لگے کو پاس اب چاروں اور دمہ پھیل گیا بن پشتائے سنگ نہیں کچھ اور اب پشتائے کے سوایہ تمہارے پاس کچھ اور نہیں بچا اسی طرح سے جب تم سکھی یا دکھی ہوتے ہو ایک ہی سرتی سے دونوں کو پکڑو کوئی بید نہیں ملے گا سکھ بھی وہی سے آیا دکھ بھی وہی سے آتا ہے تم دونوں کو ایک جان کر ہر کارے کرو دکھ سکھ میں ایک ہو جاتا ہے پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے دکھ آیا کے سکھ آیا لیکن تم جب روٹی کھاتے ہو تو جب تمہارے چوائس کی چیز بنی ہے تو بڑی خوشی سے کھاتے ہو جب دوسری ہوتی ہے تو دکھی ہو جاتے ہو اور پوچھتے ہو وہ سب گڑ بڑ ہو جاتے ہوں یہ جیوہ کا سوات پانچ اندری کا سوات تمہارا تم کو تڑ پاتا ہے آپ کو اندری کی حوالے کر دیا ان کے گلام بن گئے بس یہی اڈم بنا ہے من تمہارا تمہیں کیا کر سکتا کوئی بھرمانہ چاہے تو تم نہ بھرمو تو وہ کیا کرے گا بچار وہ تو ایک اشارہ دیتا ہے بھاؤ سے تم بھاؤ نہ لے تو وہ کیا کر پائے تم نے چھڑی پھینکی تم نہیں اٹھانے ہے اب تم ہی نہیں اٹھانا چاہتے تو کوئی دوشی کہاں سے ہو گیا اب تم نوکر ڈونڈ ہوگے تو مجھے چھڑی اٹھا کے دے یہ کہاں کی بات تمہارے ہاتھ ٹھیک ٹھاک پھر تم خود ہی اٹھا لو نا اس لیے نا من تمہارا دشمن ہے نا تن تمہارا دشمن ہے مجھ سے کہتے ہو تو تو ہی تو اپنا دشمن ہے تو ہی کو چھوڑ تو نا تو ہی تو مان ہے مان بڑے منی ورگلے مان سبی کو کھائے یہ تمہارا مان ہی ساری باداؤں کی جڑ ہے ایک بات جان لو تو ہو گیا بھجن اپنے آپ کو جان لو تو من کا چھوٹا سنگ ہوش میں چلنا آ گیا تو ہو گیا بھجن ہوش میں سونا آ گیا تو ہو گیا بھجن بس پھر کون بھلا اور کون بھلا ایک سا ایک روپ اسی سے آیا کیا رحیمہ کیا کریمہ کیا کبیر کیا داس ایک ہنسا روپ جگت میں جھاگو تو پرم ہنسا بن جاؤ گے نہ کوئی پوچھے گا ہندو تھے مسلمان تھے یا سکھ عیسائی کہلا ہوگی جاغ نہ جس بھی روپ میں ہو جاغ نے کی طرف چلنے کی چیشتہ کرو سب کام ہو جائے تیرا ویری کوئی نہیں تیرا ویری تو مت اپنے آپ کو جاغ تمہارا دوسرا چھٹ جائے نہ کوئی تمہارے سامنے ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے نہ سکھ رہے گا تمہارا تو کوئی شریر ہی نہیں ہے تو کیسے ہندو مسلمان سکھ ہو رہا ہے یہ تو تن کو بنارا رہا تن کو ویسا بستر پینا رہا اندریا کرم کی بھی وہی دھیان کی بھی وہی اور انتہ کرم کی بھی وہی کرم اندری گیا اندری اور انتہ کرن اندری یہ انتہ کرن اندری یہ دیکھ نہیں جا سکتی انہا کسے تم ہی نہیں دیکھ سکتی ان آنکھ کو دیکھ نا ہے تو اندر کی آم کو جگ لے تو بات بن جائے اس لئے کرم اندری تم دیکھ سکتے ہو گیا اندری تم دیکھ سکتے ہو لیکن سکشم چار اندیا من بودھی چیت و رہن کار یہ تم دیکھ نہیں سکتے اس لئے شری کرشن بھگوان نے ارجن کو کہا ارجن سکتے دکھ میں جو نرد وگ سکھ میں نتے نسپرا ویت ویت راغ ویہ کرود منی ہے ستھت دی وہی دیکھا کیا کہا ستھت پرگی کی نشانی اس کو سکھ اور دکھ میں بید نہیں نظر آتا اچھے اور برے میں فرق نظر نہیں آتا اس کا کام ایک ہی ہے ست گرو یا گرو کا ہو جانا اس کے چرنوں میں اپنا سب کچھ دے دی نا اچھے برے کا کوئی بید نہ جانو تب ہی بنے گا کام تیرا تجھ میں ہر سمیح رہتا اس کی کر پہچان جان تب ہی کہا نبیل جانے کیا ارادی اندہ اند کما وے اس لئے جو بکتی تم کرتے ہو ماتھے پیٹی کا لگانا ساتھ لے آنا اور سارے مرک میں تباہی پھیلا دینا تھالی بجانا ماتھے پیٹی کا لگانا اور سب سنسار کو بھدو بنانا یہ کوئی بکتی ہے یہ بکتی نہیں یہی تو بھٹ گیا انسان تب ہی ایسی بماری آفتہ آتی ہے ایسے نہیں آتی جا گئے انسان کو کوئی ڈڑا نہیں سکتا اسے کوئی دمکا نہیں سکتا بماری سے ڈرتا نہیں وہ دکھوں سے ڈرتا نہیں وہ اپنا کاری کرتا رہتا ہے دیکھ لو اس گدے بھائی نے اس کرونا پیرن میں آپ کو سب پانچ سو اب آلماس ایک کم چھے سو ساتھ سم میں نے آپ کو دے دیے آج کے دو ساتھ سم ڈال کے میں 599 ساتھ سم آپ کو دیئے ہیں بابا اگر میں بھی آپ کی طرح ڈرتا اور اسی پیرن میں اتنی سیوہ کی ہے سنسار کی جتنی اپنی سیما سے بایر کرے پیسے سے بھی تن سے بھی سورتی سے بھی تب ہی تو کہا تندرن کار بھگون کہ آپ بچوں کو اگر تم کرونا دو گی تو میں بولن چھوڑ دوں پھر میں نہیں بولن چھپی دار لوں پیشلے مہینے کی 21 تاریخ کو میں نے بولا تھا آج پھر اس کو دورایا بچے ست ہیں ست کو کوئی سزا دے نہیں سکتے خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے لیکن جو سچے پھول ہے ان کی خوشبو کو چھپا نہیں سکتا کوئی لاکھ یتن کر اس لئے بچے ست ہیں ان کی خوشبو تم چھین نہیں سکتے ان کو تم دکھ دے نہیں سکتے جب تا کوئی سنت اس برمن میں ہے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے مجھے نہ کسی کا کوئی آدھر مان چاہیے نہ کسی سے پیاسا چاہیے نہ کسی کی خوشامت چاہیے ایک ہی چیز چاہیے وہ ہے پیار اور پریم اور وہ مجھے ملتا ہے ہر اور سے ملتا اور کیا مجھے چان ہے جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کہ جلوہ تیرا ہر شہہ میں روبر ہو مجھے تو تم ہر جگہ دکھائی دیتے ہو پر اس سنسار کو نہیں نہ دکھائی دیتے تب ہی تو تم یہ آپ دائیں لاتے یہ ٹیکہ لگا کے خوش ہو جاتا ہے جسم کو نہ لا کے خوش ہو جاتا ہے لیکن جو آتمی اپنی آتمہ ہے اس کو جانتا بھی بس اتنا کہ کچھ ہو جاتا ہے جسم آتمہ جو سنساری ہے وہ کہتا ہے بھابا مرنا کس نے دیکھا تو بھابا ٹھیک بات جب مرنا ہی نہیں دیکھا تو مرنے سے ڈرتے تُو تُو نے مرنا ہی نہیں دیکھا مرنے سے پھر کیا ڈر دوسرا جو دھارمی کہتا ہے میں تو آتمہ تو آتمہ ہو تو تو بھی کس بات کر آتمہ کو کس سے ڈر نہ بھن پک چلے سنے بھن کانا کر ویدی کرم کر اتی نانا آدھر سکت راس بھو بھن وانی بھکت بھڑ یو یہ ویدی سب لوکی کرنی میمہ جائے قیویت اس لیے کہ تم نے آتمہ کو جانا دے ایک نے مردی سے ڈرتا ہے اپنے آپ کو جانا دے اور دوسرا مردی سے ڈرتا ہے اپنی آتمہ کو جانا دے آستک ہو یا ناس تک دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ناس تک کہتا ہے کس نے مردی دیکھی اس لیے میں مجھ سے کیوں ڈروں پہ ڈر رہے آستک کہتا ہے میں تو آتمہ ہوں نہ اے ٹوٹے نہ مل لگے نہ جلے نہ جائے دن سو مانس نن کا جو ایک گھر چل لے پائے اس آتمہ کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اگنی جلان سکتی وائیو اڑا نہیں سکتی اس لیے چاہے تم ناس تکھو جب آس تکھو دھرنے کا کوئی بھی کارن نہیں بنت میری نگا میں دونوں طرف سے بھے کی کوئی بھاونہ نہیں بنت بھے کا کوئی بھی دنگ نہیں بنت بھے کا کوئی کارن کسی بھی دنگ سے نہیں تم امیر ہو یا گریب ہو اچھے ہو یا برے چھوٹے ہو یا بڑے تمہارے اندر جو جو تھا وہ ایک سما غریب ہو امیر ہو اچھا ہو برا ہو سب میں آتم ایک سما لے جا آتم میں مت بھید کسی کا نہیں اور یہ جو تمہاری آتم ہے یہ اس تین لوگ سے نہیں آئی امر لوگ سے آتم ہے آئی ست پرش کا آنش مہان اس کی میمہ جان لو تو تو تم بھی بنو مہان جاننے کی چیستہ کرنے اس لئے کہا سکھ میں سمرن دکھ میں سمرن سب کرے دکھ میں نہ کرے پیچاند جو دکھ سکھ میں ایک سمان کرے اسی کو بغت لے جان تو پیاری سیسنگ جی دکھ اور سکھ ایک سمان جب تم جان لوگی تب ہی سچی بغتی کی ہوگی پہچاند میں آپ کے سامنے ایسے نہیں آگے بیٹھ گیا بابا جس نے بٹھایا اس نے اچھی پرک کریا نرک پرک کے مجھے بٹھایا ہے پورا دات لے کے آیا ہویا پورا موکش کی دات وہ بھی دو بار لائے سار نام اور شرد شبد ست پرش سے پائیں اسی میں اس کا آوازہ ہے جو کوئی ست پرش کو پانا چاہتا اس کو میرے چرنوں میں ہی آنا پڑتا ہے ست گرو کے چرنوں میں سرسوتی ہے بیٹی اسی میں نہانا پڑتا ہے جو ایک بار جھکتا ہے پیار ہو پھر سر سمسار اس آگے جھک جاتا ہے پر پہلے کچھ بنیدان ہے کرنا تم لاکھ لیکن کل کک بن جاؤ گے اور بکتی میں آنے سے ہر پل بگت کہلاؤ ہر پل تمہارا سنگ ست پرش ست تم بھی جاگے وہ بھی جاگے دونوں ایک مکھو جاؤ اتنی سی بات کر لو پیار تم بھی میرے سم پار ہو جاؤ سن مہن میں گور ہندارا پائے ہوئے مجیارا کہتا ہے سن مہن میں اوپر ایک دویا رہے کہ آئیے اس پہ جاتے ہیں جو آتا ایک بار پیار ساغر کی لیر کے بن لے جان جیسے ساغر کی ہر لیر بن ہوتی ہے ایک جیسے نہیں ہوتی تو اسی طرح سے پیار ست سم جی جو بھی سنت سنسار میں آتا ہے اس کی اپنی اپنی لیر ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ویبہ ہوتا ہے اس کی ایک اپنی لیر ہوتی ہے دوسرا اس کو ریپریزنڈ نہیں کر سکتا یہی بات